خلافت کے امامت کے امیس دیخ محمد موصفہ کے جانشیس دیخ یہ جن ہے یا ملک کوئی جو آقا کو اٹھا لیا بھائی دماغ ہے نا میں کہاں سے بات کر رہا ہوں یہ جن ہے یا ملک کوئی جو آقا کو اٹھا لیا رہا رزوان نے جھک کر نہیں ستھی کے اکبر ہیں یہ آیت نے سنی نا جو آج سیدنا ستھی کی اکبر کی شان میں اتری سورہ بل لیل کے چونکہ آئیں موضوع صرف کیا ہے قرآن اور ابو بکر اللہ کرے کچھ سٹوڑی چیزیں بیان ہو جائیں چونکہ وقت ایسے ہوگے میں اپنا دامن تنگ کر لیتا ہے جلدی جلدی چلنے ہیں بہت سارا میٹریل بہت سارا مباد ہیں دوسری آیت یہ تو ایک موقع ہو گیا نا اب ایسے آیتیں تو یہ بہت ساری ہو گئی بلکہ صورت ہو گئی اب آگے بڑھتے ہیں سا سا شانہ صدی کے اکبر قرآن میرے آقا ہجرت کرنے کے جب ہجرت اولہ ہوئی میں بڑی شوٹ شوٹ یہاں واقعہ نہیں سنائیں گے صرف آیت ہیں آیت کی ترشتی تفسیر اور شانہ صدی کے اکبر میرے آقا صحیح نے کونین کے صحابہ نے ہجرت اولہ ہجرت اولہ ایک پہلی ہجرت صحیح نے صدی کے اکبر دلو تعالیٰ نے عرض کی کئی دفعہ یا رسول اللہ مجھے اجازت نے میں بھی ہجرت کرنے چونکہ ہجرت کا بہت بہت سواب اجازت نے بیان کرنا میرے نبی ارباروں نے فرماتے لا تاجت لا عبداللہ یجللہ کا صاحبہ اب بھئی جلدی نہ کر شاید اللہ ہجرت میں بھی کوئی دیرہ ساتھی بنا دے جلدی نہ کر قسمت کا دروازہ کھلا ایک دن میرے نبی نے دو کو بلایا ایک ابو بکر اور دوسرا علی بن نبی تعالیٰ ابو بکر شجید کا نام آیا میرے ساتھ جائے گا اور علی پاک کا نام آیا تُو میرے پستر پر سوئے گا ابو بکر شجید کو میرے نبی نے ساتھ دیا علی پاک کو فرمایا آم ولی جب تب میری امانتے نہیں ہوتی تُو یہیں پہ رہو گے لیکن ایک بات تو بتاؤ یہاں تُو لیٹو گئے یہ باہر سارے نمی دلواریں لے کے پڑھیں ہو سکتا ہے کہ میرا سمجھ تُو میں شہید کر حضرت علی کیا جملہ کہتے ہیں از کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو ساری زندگی زندہ ہی اس لی ہوں تاکہ آپ کے غلاموں کی مدد کرتا رہا آپ کے دشمنوں سے لڑتا رہا خدا کی قسم یہ میرا جان آپ پہ قرمان ہو جائے میری روح آپ پہ قرمان ہو جائے مجھے بڑا خوش ہوگی حضرت ابو بکر زندی کو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تُو کیا کہتا ہے عرض کیا رسول اللہ نفسی لے نفسِ کا فدار و روحی لے روحِ کا وقع میری جان آپ کی جان پہ قرمان میری روح آپ کی روح پہ قرمان ہے ابو بکر صدیق تھی میرے نبی کے ساتھ مولا علی بسطر رسول ابو بکر صدیق میرے نبی کے ساتھ یہ نوری نوری پیارا پیارا کافلہ یہ غارِ سور میں پہنچا بھئی واقعہ نہیں ہے صرف تھوڑا سا محبت کے جنبے ابو بکر صدیق نے اندر گئے تو یہ تمام صحافت روایت ہیں کہ بکر صدیق نے نہیں ہزور آپ پہل نہیں کریں گے اندر میں پہلے جنب اندر گئے جا کے غار کو ساتھ کیا اور وہاں پہ جو سوراخ تھے اس وجہ سے کہ نہیں اندر روشنی آئے اور نظر نہ آجیں انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے وہاں پر رکھا کیونکہ یہ معاملہ رات کا تھا لمحہ اسپر جس پر صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہاں پہ صدیق کے جسم پہ صرف ستر گھاپا ہوا ہے اور آپ کے اوپر کی جو چادر ہے تیرے کپڑے کدھر گئے آکا یہ دیکھئے نا یہ دیکھئے میں نے یہ سوراخ بند کر دی میرے نبی کے آتھ ہو چکے اللہ مجلہ با بکرن فی درجتی یوم القیامہ یا اللہ قیامت کو جہاں میں جاؤں وہ بکر بھی میرے ساتھ یہ دونوں اندر ہیں اتنے میں ایک سام پایا تیانے سب کا سام پایا سام پایا سام پایا سام پایا ابو بکر صدیق کو دست دی سام پایا اس نے ابو بکر صدیق کو دسا نہ آہ نہ بکاہ نہ چیخ نہ پکار کچھ نہیں دردی ناقابل پرداش کے فیت جب ہوئی تاریخ آپ کی آنسے ہوئے آنسے جائے روخِ بددہا کا بوسہ لی ہے جب وہ آنسوں نے نگاہِ مصطفیٰ اٹھی چہرے ابو بکر پہ پڑی ماں ابو قید اے ابو بکر تجھے کس چیز نے رولایا لو دخت ہو یا رسول اللہ آقا مجھے سام پایا ماذرت کے ساتھ میرے نبی نے لہابے دان لگایا زہریلے سام کا موزی کا اثر ختم ہو رہا یا ہمارے کچھ جذباتی عاشقانِ رسول نے یہاں کانی گھاڑ لی انہوں نے کہا یہ عاشقِ رسول سام تھا جو اتنے عرصے سے گار کا انتظار کر رہا تھا اور وہ یہاں اس کو مطابہ حضور آئیں گے تو جناب جب وہ اس نے غیر زیارت کرنے کی کوئی خواہی ظاہر کی اندر نہیں جانے دیا تو اس نے ڈس کی ابو بکر کو تو یہاں پھر وہ بڑے بھی یہاں ساتھ کی شہر پیر پڑھتے ہیں کہ جناب ہم نے آسے آسے عمر گزاری تھے چلے خارز آنا اے نیرے چلے ہی خارز آنا صدقاء توجہ فرمائے اپنا اپنا تو کے میں کسی کو پورا نہیں کہتا جس نے یہ بات کی ہوگی شاید اپنے عشق کے مزاق کے باہر سکھی ہوگی لیکن ہم عشق کے ساتھ ساتھ اقل بھی رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس فقیر کا دلہ ہے خدا کی قسم یہ عشق رسول صاحب نہیں تھا بھلے عشق ہوتا تو صدیق کو نہ دستا نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں آشق رسول ہوتا تو صدیق کو نہ دستا کیونکہ نبی کا عشق وہ اسے مقام صدیق کی خبر ہوتی ہے اور یہاں اقلی طور پر اس بات کو رد کرنے کی ہزاروں سمیلیں اور ہزاروں راستیں اگر یہ واقعی اتنا تھا تو اتنا صبر پہلے کی یا معلوم تھا نا صبر حضور آئیں گے یا پھر وہ صبر کر رہا تھا تو پہلے کہاں تھا جب حضور آئے وہ تو باہر ہی تشریف لے گئے نا تو باہر سے زیارت کر لیتا ضروری تھا کہ حضور کے یارِ غار کو دستا زہر و دیلتا موزی تھا یہ اور یاد رکھئے پہلی صدی سے لے کہ چودھویں پندر میں صدی تک ابو بکر سے ٹکر موزیوں نہیں تو یہ مت کہی یہ عاشق رسول سامت تھا اور میں اب اپنے دل کی ایک بات کرنے لگوں ان عاشقوں کی بھی عجیب آلات ہیں عشق رسول ماننے پہ آتے ہیں تو سامت کبھی مان لیتے ہیں اور نہیں ماننے پہ آتے ہیں تو ابو طالب کبھی انکار کر دیتے ہیں بھائی سوچ کے ذرا دور کیجئے یعنی عشق ماننے پہ آؤ تو موزی سامت کبھی مان لیتے ہو اور نہ ماننے پہ آؤ تو جیسا جو طالب نے پوری زندگی اندور پہ قربان کر دی اس کبھی نہیں مان لیتے ہو عجیب مان لیتے ہیں آپ بھی ذرا اس بات کی طرف دہان دیجئے پکا جملہ ذہن میں رکھئے عاشق رسول نہیں تھا کیونکہ عاشق صدیق سے ٹکرایا نہیں کر عاشق رسول ابو بکر صدیق سے ٹکرایا آئے آئے تو پھر مجھے ذرا گہن دیجئے لاؤں مزار مزار پار تو ہو یا گار جہاں آقا دکھائی تھے وہی صدیق ہے جہاں آقا دکھائی تھے وہی صدیق ہے میرے آقا گار کے اندر ساتھیں ابو بکر یہ تن کے کپڑے پھار پھار کے سراغ کے اوبد کر آئے یا رسول اللہ کہیں کافر ہمیں ڈونڈتے گرے آئیں پکڑے نہ جائیں میرے نبی کی زبان پاک سے نکلا لا تخزن ان اللہ مانا ابو بکر ڈر نہیں ہم نگے نہیں ہم اکیلے نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے میرا رب اس مقالم کو بات میں یاد کر بات ہے ہم ہم اگر رج اللہ جی نگفر ٹانی اتنی لیل ہما فی الخور اذ یخول لسوہب ہی لا تخزر ان اللہ مانا یاد کرو اس گھڑی کو کہ جب میرے محبوب کو کافر ان نکال مکہ سے نکال ان دو کا دوسرا دوسرا نہیں فرمایا دو کا دو جا دو کا دوسرا جب یہ نو نو ہار کے اندر جب یہ دوسرا اپنے شاہی جب یہ اپنے شاہی مکہ رہا تھا کہ لا تخزر ان اللہ مانا نہ دری اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہمارے کسی نے کہا سونا روتے کیوں ہو فرمایا وہ صاحب میں ہی تو وہ صحابی میں ہوں